ان کوفتوں میں نہ آپ کو زیادہ محنت لگے گی اور نہ ٹائم جھٹ سے تیار ہو جائیں گے یہ کوفتے تو چلیے بناتے ہیں گوست کی ایزی اور ٹیسٹی کوفتے ہلو دوستو میں ہوں شبینہ آپ کا شبینہ جی کے کچن میں ویلکم کرتی ہوں کوفتے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم مسالہ پیس لیں گے دو پیاس کٹی ہوئی لینا ہے چار سے چھے لیسون کی کلی اور ایک ادرک کا ٹکڑا ان سب کو پہلے ہی کٹ لیا ہے گرم مسالے میں ہم چھوٹی لائچی ڈالچینی تین لاؤں جاویتری ایک بڑی لائچی بادریان پھول کالی مرچ اور زیرہ لیا ہے زیادہ مسالوں سے نہیں مسالوں کو اچھے سے پکانے سے خوزبو اور ٹیسٹ بڑھتا ہے اس لیے مسالہ ہم تھوڑا ہی ڈالیں گے ان سب کو مہین پیس لینا ہے کوفتے کے لیے ہم نے کوفت کو مکسر جار میں پیس لیا ہے ہری دھنیا پتی کاٹ کر لی ہے ادرک لیسن کو کوٹ کے لیا ہے ہری پیاس کاٹ کر لی ہے ایک چھوٹا چمچ لال مرچ پاوڈر لیا ہے ایک چھوٹا چمچ دھنیا لی ہے چوتھائی چھوٹی چمچ ہلدی پاوڈر لیا ہے اسا گرم مسالہ بھی ایٹ کر دیں گے لاسٹ میں سوادہ نوسا نمک بھی ایٹ کر دیں گے اب سب کو اچھے سے ملا لیں گے کچھ اس طرح سے میٹ بول ہم تیار کریں گے ایسے ہم سارے میٹ بول تیار کر لیں گے گیس پر ایک پرتن میں تیل ڈالیں گے زیرہ تیز پتہ ڈال کر فرائی کریں گے زیرہ چٹک جائے تو اس میں جو پیسا ہوا مسالہ ہے ایٹ کر دیں گے سوکھے مسالوں میں ہم نے لال مرچ پاوڈر پیسا گرم مسالہ ہلدی دھنیا اور نمک ایٹ کر دیں گے کشمیر لال مرچی بھی ڈالیں گے اس سے کلر اچھا آئے گا مسالوں کو لگ بھگ 25 سے 30 منٹ تک بھونیں گے مسالے ٹھیک سے بھون جائے تو اس میں پانی گریبی کے لیے ڈالیں گے پانی گریبی میں زیادہ رکھیں گے تاکہ کوفتے بھی گل جائے تو اس میں کوفتے ڈال کر اسے 30 منٹ تک گھیمی آج میں پکائیں گے تو لیجی تیار ہیں گوست کی آسان سے کوفتے جو ہر دل پسند ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی میں اگلی ویڈیو میں تب تک کھاؤ پیو خوش رہو